کانپور میں آوارہ کتوں نے سوتے وقت دو معصوموں پر دھاوا پول دیا پانچ سال کی معصوم کو کتوں نے نوچ نوچ کر مار ڈالا اور اس کی ڈیر سال کے بھائی کو کھائل کر دیا بھائی کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے جہاں اس کی حالت ناسک بتائی جا رہی ہے بدا جا رہا ہے کہ دونوں بچے ماں کے پگل میں پوٹ پات پر سو رہے تھے تب ہی کتے بچوں کو جبڑے میں اٹھا کر لے گئے انہیں نوچنی لگے رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ گھٹنا کانپور کے گوویدنگر علاقے کے سی ٹی آئی کی ہے ربی وارات قریب بارہ بجے بچوں کے چلانے کی آواز سن کر ماں کی نیند کھولی تو وہ دوڑ کر کتوں کی طرح بھاگی لیکن تب تک کتے دونوں بچوں کو پوری طرح زخمی کر چکی تھی ماں نے کسی طرح کتوں کو بھگایا تب تک گھر کے دوسرے لوگ بھی دوڑ کر آ گئے کم بھی روپ سے گھل بھائی بہن کو پاس کے اسپتال میں لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے بڑی بہن کو پرت خوشید کر دیا جبکہ بڑی طرح سے گھل چھوٹے بھائی کا پراتمی کے لاج کے بعد ہیلٹ ٹیفر کر دیا بچی کی موت کے بعد رات میں ہی گھر والوں نے ہنگامہ کر دیا سڑک جام کر دھرنے پر بیٹھ گئے ان کا کہنا تھا کہ ابوستہ کے کارڑ یہ گھٹنا ہوئی ہے آوار کتوں کو لے کر پہلے بھی شکایت کی گئی لیکن کسی طرح کی کاروائی نہیں ہوئی ہنگامے کی سوچنا پر پولیس افسر موقع پر پہنچے کسی طرح گھر والوں کو سمجھایا اور بچی کے شب کو پوسٹ ماتم کے لیے بھیجا کبال بینے والے دمپتی چھوٹو اور پوجا بچوں کے ساتھ تاتا نگر پول کے نیچے استھائی گھر بنا کر رہتے ہیں رویوہ رات گرمی بہت زیادہ تھی اس کے جلتے پتی پتنی بیٹی خوشی اور بیٹے بھولا کے ساتھ پول کے نیچے کھولے میں سو رہے تھے رات قریب بارہ بجے آوارہ کتے بھائی بہن کو کھینچ لے گئے اور نوچ نوچ کر کھانے لگے بچوں کی چیخ سن کر پوجا دوڑ کر پہنچی اور کتوں سے پھل گئیں چلا کر آس پاس کے لوگوں کو بلایا اس کا پتی چھوٹو اور مہرلے کے لوگ بھی ٹنڈالے کر پہنچ گئے لوگوں کو دیکھ کر کتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے لیکن دونوں بچوں کو سر سے لے کر پیر تک پوری طرح نوچ ڈالا گھر والے دونوں بچوں کو پاس کے ایک نیجے اسپتال میں لے گئے جہاں پر ڈاکٹروں نے بیٹی خوشی کو مرد گھوشید کر دیا بیٹے کی حالت نازک دیکھ کر اسے ہیلٹ اسپتال ریفر کر دیا بیٹی کی موت کی خبر سنتے ہی ماں بے ہوش ہو گئی جبکہ پتا چھوٹو بدحواس ہو گئے نانی ارمیلا، ماما بوہا اور فراج کمار اور نانا سمیت پریوار کے ان لوگ بھی اسپتال پہنچ گئے گھر والوں نے سیکڑوں کی بھیل کے ساتھ سی ٹی آئی سے دادانگر پل کو جانے والے راستے پر جام لگا دیا لوگوں نے کہا کہ گھوکار کتوں کی کئی بار شکایت کی جا چکی ہے لیکن نگر نگم اور یہاں کے پارشت کانوں میں تیل ڈال کر بھیٹے ہیں لوگوں نے مہا پور پرمرا پانڈے کے مردابات کے نعرے بھی لگائے سوجنا پر گوین نگر تھانا پرباری پرشانت مشرا اور ای سی پی باپو پروا مرنات یادو فورس کے ساتھ موقع پر پہنچے گھر والوں کو معافظے کا بھروسہ دیا دو گھنٹے بعد یعنی دو بجے کے قریب گوین نگر پولیس نے سڑک کا جام کھلوایا اور شب کو پوشٹ ماتم کے لیے بھیج دیا چاند خان، سستگلائیب نیوز، کانپور موسیقی